ہائے نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ہندر آپ کو بتا دیں اس وقت ہم ایم سی اپ بھی باگ پہن کھڑے اور یہاں لگاتار اچھا کاسا ہنگامہ ہو رہا ہے آسی گاؤں کے لوگ پہنچے اچھا کاسا بھوال ہو رکھا دیکھیں گا ہاں کمیشنر صاحب کے گیٹ کے سامنے ہی اچھا کچھا یہاں محول بگڑا پڑا ہے جانی کوش کرتے ہیں کہ کیا دکت ہے کہ بھئیہ کیا ہوا ہے اندر دیکھیں گا پرشانی اچھی کاس ہے برا حال ہو رہا ہے آپ ایک بار وہاں رہ کے دیکھو کتنا برا حال ہے پانی تو پانی گندگی بھی ہے کرا دیں گے چھ مہینے سے یہ حال ہو رہا ہے کرا دیں گے کیا کرا ہوئی ہے جنتا پریشاہ ہے ڈاک کاؤڑ والے گندے پانی میں نکل کے جا رہے ہیں کیا ہوا جی کیا برشانی کیا یہ برشانی کیا بھائی صاحب میں گاؤں چیہی کا رہنے والوں میں کام ناگرے ہوں سامات سے بھی ہوں ہمارے گاؤں چیہی میں اتنا پورا حال ہے ہم کہا کہ تھک چکے ہیں جاتے ہیں ہاں جی مسین بھیج رہے ہیں مسین بھیج رہے ہیں مسین ڈیسٹر ہو دیسی گاؤں کے نام سے پہنچا تھی اول فرید آباد چلو کوئی بات نہیں ہے پرانی کہانی ہے ایم سیف والوں کی بھیجتے ہیں ڈیسٹر ہو پہنچا دیتے ہیں ہم نے کہا دیتے ہیں بھائی صاحب کا وجہ اتنے گندے گھڑر کے پانی میں جو تین سو گھر چل کے پیدا پیدا ہمارے ہیں ان کو شرم آنی چیہے دو مرنا چیہے ہیں انسان ہی یہیں نیتے ہیں نیتے ہیں انسان ہی نہیں ہی لوگ ہے ان کو صالی کو خالوخ ہے موجود کھڑے ہیں صاحب کو اس تر سمیں نہیں ہے کہ اسی سے باہر نکل آئے ہیں یہ اس میں نہیں ہے صاحب کے پاس بچے سکول جا رہے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ گاؤں سکول شہر جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ گلی گلی چلے جاؤ آپ سب انہیں نرک بنا رکھا ہے خوبیاں بتا دیجئے سر اگر کئی پرولم ہوتی ہے تو وہاں میں چیف انجنئر ہوں شہر میں بھی آپ چلے جاؤں بگل میں یہ کہیں ہمارے بات ہونی چیف ایسا نہیں ہے ایک میٹ میں اسے کنسرن ڈیکسن تے بہت ملیں گے ملیں گے سب ملیں گے کچھ نہیں ہوگا سر یہ تو کن فرم ہے سر کیوں آرہو متھا ٹیک رو اس ابریا اور کہیں چاہیے سر یہاں یہاں سی رہا سر برا حال ہے فیدوا شہر کا کن فرم ہم بار بار کہتے ہیں شیف نے برا حال کا رکھا ہے فیدوا شہر کا آپ جہاں چلے جائیں وہیں شیف ترک بنا رکھا ہے میٹی گوڑی سر کن فرم یہاں یہ لائیو آپ یہاں پر نکل کے جائے آپ بیٹھو سر کھنیا سیٹی مان رہے ہیں سر کھاں کہہ کہ ماننے کے شہر پورا ہے سر نہیں جہاں بھی ہے وہاں کرتے ہیں ہم دکھا رہے کرویے آپ تمام ساتھی مار ساتھ دیکھیں سوری کتنا ہمارا ساتھ دیکھے گا ماحول اس طریقے سے مار دو پورے گاؤں کو پانی میں جہر دے کے مار دو پر بھی سرم نائی تو ان کے سرم نائی جی تمام ساتھی آپ دیکھ لیں کیونکہ ایم سی اپنے نرک تو بنا کسی کے پاس بھی آجائیں یہاں پہنچے ہیں لگاتار کئی ساری سمجھا کو ہم نے بھی اٹھائے کئی ساری سمجھا شہر میں ایسے چی ہے آج کے ٹائم میں بارس کے ٹائم میں خاص کا جل براو کستری جو ہوتی ہے پوری شہر کو ڈوبو دیا جاتا ہے ہر جگہ جگہ پانی جل براو کستری بنی ہوتی ہے اس کے بعد بھی نہیں نکلتا کھوڑے کا تو ڈھیر بنی رہتے ہیں وہ تو بہت الگ بات ہے گاؤں کے بلوک کر رکھا ہے ہاں ابھی ملایا ابھی نہیں کھولا اتنا بے سرم اور کئی مہینے سے اس کو سیوریز کی کمپلینٹ کر رہا ہوں سن کے راضی نہیں ہے بلکل بھی اتنا گھٹیا آپ سر آج تک میں نے نگر نگم میں ہمیں بھی تیرے چودہ سال ہو گئے نگر نگم میں دو باری سے پار ساتھیں اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں آیا جھوٹ بولنے کا کام ہے اس کا کہا آج کروڑا رہا ہوں آج بھیج رہا ہوں لیکن کوئی یا تو اس کی وہ نیچے ڈیسے ایم سی ایم سی اکام مددہ ایسی کرتا ہے وہ تو کہتے ہیں بہت کام کر رہے ہیں آرے کچھ بھی نہیں کر رہے بھائی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے کہ 1200 روپے کا کفلا کیا ہے انہوں نہیں تو کیا ہے اور کہ ہم نے کیا ہے آپ سے بتائی نہ ہاں بارے سے کروڑ روپے کا تو کہتے ہیں پرداد پر شاہد تو کہہ رہا ہم نے سمارٹ سٹی بولا نہیں کی پرچے پرچے نکلے آئے دیکھیں میں اور دکھاتا ہوں آپ کو کوشش کی جاریہ دکھانے کی ہمارے گاؤں میں ہیں پورے وارڈ میں گھوم کر دیکھ لو یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو اس میں دیکھ جائے گی آپ کو یہ گھر میں پانی بڑا ہوا ہے شبدوں کی مریاد ہے سر شبدوں کی مرد گالی گالی گالوچنی بھائی یہ دیکھو سیبریج کا پانی گھر میں ہے گھر میں ہے اور ایک ڈڈڈڈڈڈ پھٹ پانی یہ سیبر کا اور دکھاتا ہوں گا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے سمجھ بہت ہے آپ نے بول دیا سیبر مجھے ہمیں پتا فیدہ بارس ہو جان دیجا اور نرک بن جائے گا نرک بن جائے گا نرک بن جائے ایک مہینہ سے آ رہی ہے پندرزن سے بارس آ رہی ہے یہ اس سے پہلے سے یہ دیکھو یہ دیکھ لو یہ دیکھو آپ ویڈیو دیکھو ویڈیو چلا رکھئے یہ دیکھو مدب بارس سے پہلے کا حال ہے یہ لگاتا رہے چھے مہینے سے سوچیں کہ بڑے بڑے ادھکاریوں کو یہاں پر دیکھنے کیا اوشکتہ ہے کہ کمیشنر صاحب کو شاید اس پر سنگیل لینے کیا اوشکتہ ہے کیونکہ نو ایم شیف کے جو نیچے طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ادھکاری ہیں آفیسر ہیں مان کے چلیے وہ کام جیسا کرتے ہیں وہ ڈھیڑا رویہ ہے مطلب شہر کو نرک بنانے میں کوئی کسر نہیں ہے ہم تو کمیشنر صاحب سے بات کریں گے نو ڈاؤٹ کمیشنر صاحب آپ کا کارشہ ہی اچھی ہے تو تھوڑا سا نیچے جتنے ادھکاری ہیں بیٹھیں ان پر تھوڑا ٹائٹ کرنے کیا اوشکتہ ہے تاکہ شہر میں جس طریقے سے گتوڑیاں ہیں جس طریقے سے شہر کا حال ہو رہا ہے اس پر تھوڑا نظر بنانے کیا اوشکتہ ہے ورنہ اس طریقے سے لوگ بار بار آتے رہیں گے ایم سیف آفیس تو بار بار پہنچتے رہیں گے اور اپنی سمجھتے ہیں اس طریقے سے اٹھاتے رہیں گے لوگ گھسیں نظر آ رہے ہیں گھسیں میں نظر آئیں گے آپ دیکھ رہے تھے نمشکاتھ